بسم اللہ الرحمن الرحیم نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے درکشہ پہلو اللہ رب العزت کو اپنی کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ہر انسان کی نجات کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے حضور کی محبت جزو ایمانی ہے اور حضور نے اپنے ساتھ اہل بیعت کی محبت کو بھی جز قرار دیا ہے اہل بیعت میں بہت سی شخصیات داخل ہیں ان میں سے ایک حسدی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور جس شخص نے حسین سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی سیدنا حسین کی شخصیت اس امت کے لئے رہنما ہے آپ کا تذکرہ باعث برکت ہے آپ رب العزہ سے دعا ہے کہ اس تذکرہ کی برکت سے آپ کی عظمت سے محبت اور محبت سے اطاعت کی توفیق دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا تھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ القریشی الحاشمی ہے آپ کے مشہور القام میں سے ریحانات النبی اور سبت رسول ہیں آپ کے والد کا نام سیدنا علی المرتضی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن حاشم ہے اور آپ کی والدہ محترمہ طاہرہ کا نام سیدہ فاطمت الزہرہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ بنت رسول بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم ہے آپ حسب نسب کے لحاظ سے قریشی حاشمی دیں سیدہ حسین کی ولادہ سیدہ عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ام فضل لبابا بنت حارس ایک مرتبہ حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارس کیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کتا کیا گیا ہے پھر وہ میری گود میں رکھا گیا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے عمدہ خواب دیکھا ہے میری دختر فاطمہ کے ہاں ایک فرزند ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے حضر حسین کو جناب اور وہ میری گود میں آئے حضر حسین کی ولادہ شابان چار ہجری میں ہوئی اور آپ کے کان میں اذان میرے نبی نے دی آپ نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا علیہ خانہ نے عرض کیا حرب رکھا ہے حضور نے آپ کا نام حسین رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے گھٹھی کے طور پر اپنے مبارک لعاب دہن ان کے موں میں ڈالا آپ کا حقیقہ ولادت کے ساتھ پر دن کیا گیا جس میں دو بکریاں زبا کی گئی پیدائش ہی سے آپ حضور کی نگداشت میں رہے آپ کے عمر کے ابتدائی چھ سال حضور کی صحبت میں گزرے بچپن کی وجہ سے آپ کی مروعیات حضور سے بہت کم ہے محدثین نے اس اماعت میں آپ کو شمار کیا ہے جس سے آٹھ احادیث مروعی ہیں آپ کے بچپن کے واقعے بہت زیادہ صحابہ اکرام سے مروعی ہیں جو تنہا تنہا روایت باب مناقب حسین کے لئے کافی ہے آپ کے نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدبہ کے دوران آپ کو اٹھانا آپ کے لئے نماز میں سجدہ لمبا کرنا رات میں آپ کی ایک احسن کا جناب رسول اللہ کا آپ کے لئے دودھ لانا آپ کے بارے میں حضور کا فرمانا الحسین و منی و انا من الحسین بارہ رب الاول گیارہ حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدی کے اکبر آپ امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا بہت اعزاز و اکرام فرماتے تھے بہت حدیعہ سے نوازتے تھے آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ کے جنازہ حضرت علی کے سرار پر حضرت ابو بکر نے پڑھایا بارہ جماعت سانی تیرہ حجری سیدہ صدی کے اکبر کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر تقریباً آٹھ سال چھے ماہ تھی یہ دور آپ کی تعلیم و تربیت کا تھا حضرت عمر کے دور میں بھی سیدہ حسین کا بہت اکرام کیا جاتا تھا حضرت عمر تو اپنے فرزن سیدہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ حسنین کریمین کا عزاز و اکرام فرماتے تھے ایک دفعہ حضرت حسین عمیر مومنین سے ملنے آئے ان کے فرزن عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے تھے حضرت ابن عبن نے فرمایا کہ عمیر مومنین اور سیدہ عمیر معاویہ خلوت میں مصروف گفتگو گئے مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت حسین نے یہ صورتحال معلوم کر کے واپس چلے گئے اس کے بعد کسی دوسرے موقع دیکھو اب یہ بھی تربیت تھی علاقہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑوں کے کہہ سکتے تھے میں تو نبی کا نواصہ ہوں مجھے کون روک سکتے ہیں میں تو اندر جاؤں گا لیکن یہ انہوں نے تربیت تھی میرے نبی کی کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ اندر جو ہیں دو لوگ گفتگو گر رہے ہیں سے ملاقات ہوئی حضرت عمر نے فرمایا آپ میرے ہاں تشریف نہیں لائے سیدہ حسین نے سارا قصہ بیان فرمائی اس نے کہا حضرت عمر نے فرمایا آپ اور ابن عمر اجازت کے معاملے میں برابر نہیں یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اور آپ اجازت کے معاملے میں برابر نہیں ہیں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی اس کو تو اجازت کی ضرورت ہے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں آپ تو ویسے بھی اندر آ سکتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ایک حضرت عمر حضرت عمر کی تربیہ کہ جب دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اندر نہیں گئے آپ وہیں سب آپ پہ تشریف لے کے آگئے ہیں آپ نے وہاں پہ اپنا روگ نہیں جھاڑا کہ میں نبی کا نواسہ ہوں اور میرے نانا کی ہر چیز ہے تو مجھے کون روک سکتا ہے آج کل کے دور میں تو لوگ یہ ترہیے لگاتے ہیں کوئی بھی بڑا کسی کا منسٹر کا بچہ ہو یا کچھ ہو تو لیکن حضرت عمر حسین نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو تربیت یہ ہوتی ہے اور پھر حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں آپ تو ویسے بھی آ سکتے ہیں آپ کا مقام بہت اونچا ہے میرے بیٹے کا مقام بہت نہیں ہے امام جعفر رحمد علیہ اپنے والی امام باکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق حسنین کریمین کے وظائف ان کے والد گرامی حضرت علی کے برابر مقرف فرمائے یعنی جو حضرت علی کا وظیفہ تھا وہی حسنین کریمین کا تھا اور پانچ ہزار درم بدری صحابہ کے موافق سالانہ عطا فرماتے تھے یعنی سال کے پانچ ہزار درم الگ سے دیتے تھے جو بدری صحابہ کے تھے سترہ ہجری میں سیدنا حسین کی بہن امہ کلسوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ذل حجہ سنہ تئیس ہجری میں جناب فاروق آزم کو خنجر لگا اور یکم محرم چوبیس ہجری میں سیدنا فاروق آزم کی شہادت ہوگی محرم چوبیس ہجری میں سیدنا عثمان غنی کا دور اخلافہ شروع آئے اس وقت سیدنا حسین کے عمر بیس سال تھی جوانی کا دور آپ نے خوب عبادت زہر تقوی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو گزارا چھبیس ہجری میں آپ نے غزوہ ترابلس میں حصہ لیا دوسرا غزوہ خراسان و جرجان میں تیس ہجری میں پیش آیا جس میں آپ کو شرکت کی ساتھ نصیب ہوئی خراسان جب فتح ہوا تو ایک خاص واقعہ پیش آیا یزد جرد بن شہریار کی دو لڑکیاں قید ہو کر آئیں جن میں سے ایک سیدنا حسن و دوسری لڑکی شہربانو سیدنا حسین کے حصے میں آئیں دو شہزادیاں دو شہزادوں کے حصے میں آئیں سیدنا حسین کا بیٹا علی بن زین العابدین شہربانو کے بطن سے ہی پیدا ہوئے اچھا اور یہ دینے والے جو دو شہزادیاں تھی نا یہ دینے والے بھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں غالبا انہوں نے جو ہے نا یہ حالکہ یہ تو واقعہ تو حضرت عثمان کے دور کا بیان ہو رہا ہے لیکن غالبا میرا جان تک اندازہ ہے یہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ہی ان کی شادی جو انہیں ان سے کروائی تھی کیونکہ یہ شہزادیاں تھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے لیے جو لڑکا ہونا چاہی وہ بھی شہزادے ہونے چاہیے تو حضرت عمر نے جو ہے حضرت عمام حسین کی یہ رشتہ کروائے شہربانوں ان کے ساتھ اور ان سے ہی جو حضرت عمام زین العابدین جو ہے پیدا ہوئے اگر حضرت عمر نہیں کروائے تو حضرت عمام زین العابدین بھی پیدا نہیں ہوتے پھر اچھا اس وقت سیدہ حسین کا بیٹا علی بن زین العابدین شہربانوں کے بطن سے ہی پیدا ہوئے آخر زلحجہ 35 ہجری جمعہ کے دن سیدہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی حضرت علی کی دور میں اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی اور ایک سمجھدار نوجوان کے طور پر لوگ آپ کی عزت کرتے تھے اس آہد میں حضرت حسنین اپنے والد کرم والد حضرت علی کے پاس قیام پذیر رہے اور ان کے فرمودات کے تحت ان کے معاملات جاری رہے واقعہ جنگ جمل میں بھی سیدہ حسین کا قدام اسبر رہا یہ واقعہ 36 ہجری جماد الاخرہ میں اپیش آئے جب سیدہ عائشہ کی جمل سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو اس وقت انہیں رقصت کرنے والوں میں حضرت سیدہ حسین شامل تھے اب دیکھو نا یہاں پر اگر آپس میں اتنا جھگڑا ہو کیسی کیسی کہانیاں کیسے کیسے کسے جو بیان کیے گئے ہیں اور حقیقت کیا ہے کہ جنگ تو ہو رہی ہے لیکن عزت رسپیکٹ کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑا گیا اگر سیدہ حسین کا کسی قسم کا جھگڑا ہوتا تو پھر اس طرح باعظہ طریقے سے عمل کو رقصت کیا جانا سمجھ میں آتا ہے بس بیچ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس ٹیم پہ بھی یہ کام کرنا چاہا کہ لڑائی جھگڑے ہوں اور پھر وہی چیز انہوں نے ایسے قصے کہانیوں کے طور پر لوگوں کے دماغوں کے اندر ایسے بھرے شیطانوں نے ایسے بھروائے کہ وہ آج تک اور قیامت تک شاید وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے جنگ سفین میں بھی سیدہ حسین دونوں طرح سے رہایت کا مرکز رہے ان جنگوں کی کیفیت کیا تھی منافقین کی چالیں اور صحابہ کا تدبر قرآن و سنت کی روشنی میں تاریخ کا جائزہ لینے کے لیے مطالعہ فرمائے خلفہ راجدین اور یہ کتاب کس کی ہے عزد علامہ ڈاکٹر خالی محمود صاحب کی خلفہ راجدین کی کتاب ہے اور اگر آپ کو صحیح حقیقت جاننی ہے تو ان کی یہ کتاب کو ضرور پڑھیں حمزان مبارک چالیس ہجری میں حضرت علی پر ایک خارجی عبدالرحان بن ملجیم نے سترہ رمضان کو حملہ کیا تو مل مومنی شدید زخمی ہوئے اور تین روز بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد حضرات حسنین اور عبداللہ بن جعفر نے غصر و کفن دیا اور چار تکبیرات کے ساتھ حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا البدایون نہایہ میں بھی ہے طبقات ابن سعید میں بھی ہے مستدر کے حاکم میں بھی یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں اہد حسن یعنی امام حسن کی خلافت کا جو وقت تھا اس وقت آپ کی عمر 36 سال تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد عراق اور حجاز کی مسلمانوں نے سیدہ حسن کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی حضرت حسین اپنے برادے گرامی کے ساتھ بیعت خلافت کے موقع کے احوال میں معاون و مددگار رہے کموں پہ چھ ماہ بعد ربی الثانی یا جماد الاولہ اکتالیس ہجی میں سیدہ حسن نے حضرت عمیر معاویہ سے وقتی حالات کے تقاضوں کے تحت صلاح کر لی اور سیدہ حسین بھی اس صلاح کے خلاف نہ تھے کیونکہ یہ میرے نبی کے حدیث تھی کہ میرا یہ جو نوازہ ہے یہ دو مسلمان گروہوں میں صلاح کروائے گا اور وہ حدیث تو پوری ہونی تھی وہ پیشنگوئی تو پوری ہونی تھی اچھا اب یہاں پہ قابل ذکر بات یہ کچھ سمجھا ہوگا ان کو کچھ دیکھا ہوگا کہ حضرت عمیر معاویہ وہ ٹھیک ہیں اقتدار کے لیے اور وہ صحیح طریقے سے آگے حکومت چلا سکتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے صلاح کی اگر وہ صحیح نہیں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ حضرت عمیر معاویہ کوئی در پوک تھے در کے مارے انہوں نے صلاح کر لی نہیں شہید ہو جاتے لیکن کبھی بھی غلط چیز نہیں کرتے اہلِ بیت سے یہ توقع ہی نہیں ہے ہماری اور نہ ہمارا اس چیز کے اوپر ہے کہ جی اہلِ بیت کبھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتے تو حضرت عمیر معاویہ سے صلاح کی تو وہ کچھ دیکھ کے انہوں نے کی نہ کہ کوئی در کے یا کوئی سمجھوتے کے تحت کی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ سمجھوتے کے تحت کی ہیں وہ بھی بکواس کرتے ہیں اہلِ بیت کی خلاف اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عمیر معاویہ نے جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو اور انہوں نے کی اور یہ اور وہ تو وہ بھی غلط کہتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے پہلے سے یہ پیشنگوئی کر دی تھی کہ میرا یہ جو نوازہ ہے میرا جو بیٹا ہے یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلاح کر بائے گا اور میرے نبی کو پہلے سے یہ چیز کا علم ہوگا اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے ان کو یہ چیز بیان فرما دی ہوگی جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی دونوں برادرانے حسن کریم میں نے بیعت خلافت سیدہ امیر مابیہ کے ہاتھ پر کر لی پانچ رب الاول فورٹی نائن ہجری میں سیدہ حسن کا انتقال ہو گیا سیدہ حسین کے حکم پر امیر وقت نے جنازہ پڑھایا سیدہ امیر مابیہ نے جسے امیر بنایا تھا اس سے جنازہ پڑھوانے میں خلافت کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ کیا اور امت کو بھی اشارہ سبق دیا کہ خلافت حق کی حمایت کرو کیونکہ خلافت حق کی حمایت کرو کیونکہ یہ خون نبوت غلط خلافت کے امیر کو امیر نہیں مانتا حضر امیر مابیہ کے دور میں آپ رضی اللہ کی زندگی کا بھرپور جوانی کا وقت تھا امیر مابیہ کے دور میں حسن کریمین شام میں خلیفہ وقت کے پاس آنا جانا رکھتے تھے اور امیر مومنین امیر مابیہ ان کا بہت اکرام فرماتے تھے آپ نے خوب آمار والی زندگی گزاری سخاوت میں بھی آگئے تھے یہاں تک کہ خلافت اسلامیہ کی حفاظت بھی کی اور اسلام کی راہ میں خلیفہ وقت کی اطاعت میں جہاد بھی کیا آپ کی چار بیویاں دو صاحب زادیاں اور چار صاحب زادے تھے اقابر صحابہ آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے دیکھو نا یہاں پہ اگر اتنے مسئلے مسائل ان کی آپس میں دشمنی آئے جساں لوگ کہتے ہیں اگر اتنے دشمنی آئے ہوتی تو کبھی بھی یہ معاملات نہیں ہوتے اب یزید صحیح نہیں تھا تو حضرت امام حسین نکلے جہاد بھی کیا جنگ بھی کی سب کچھ کیا حضرت امیر معاویہ بھی اگر صحیح نہیں ہوتے تھے شاید ان کے خلاف بھی حضرت امام حسین اور یہ لوگ جہاد کرتے ایسا نہیں تھا کہ کوئی توبست طبق دھرتے تھے یا کہ ان کو کسی چیز کی لالش تھی یا کچھ ایسا بکواس کرنے والوں نے بڑی بڑی بکواسات کی ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سا علم بھی آپ کے ذریعے امت تک پہنچا مسیح نبی میں مجالے سے علم بھی لگا کرتی تھی 51 حجری میں سیدہ امیر معاویہ نے کافلہ کستنطنیہ کی طرف روانہ کیا اس جہاد میں بھی جگر گوشہ بطو سیدہ حسین بہت سیاہ کابر صحابہ کے ساتھ شریک رہے دشمنی ہوتی تو کون شریک ہوتا ہے دشمن کے گروہ کے ساتھ جا کے جہاد کرنا کون جاتا ہے کوئی بھی نہیں جاتا خلیفہ وقت سیدہ امیر معاویہ نے حضرت حسین کا وظیفہ دو لاکھ درم سالانہ مکر کیا تو دو لاکھ درم سالانہ حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا اور آپ پھر بھی بہت ساتھ زندگی گزارتے اور صدقہ خسرت سے فرماتے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خلیفہ حق کی اطاعت میں جہاد بھی کیا اکابر صحابہ آپ کے خاندان کی بہت عزت کرتے تھے آپ نے 25 حج پیدل کیے سیدہ امیر معاویہ کا اندقال سن 60 حجری پندرہ رجب میں ہوا حضرت سیدہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی سیدہ حسین اس وقت مدینہ میں تھے یزید کی طرف سے آپ کو سیدہ امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع بھی ملی اور بیعت یزید کی دعوت بھی ملی حضرت امام حسین و بعض جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے فیلحال بیعت موخر کر دی ادھر دوسری طرف اہل کوفہ کی طرف سے پرزور اصلاح ہو رہا تھا کہ آپ کوفہ میں آ جائیں مگر جو بڑے صحابہ کبار صحابہ تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے روکا آپ نے بہت سے احباب سے مشاورت کی بلاخر خود مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کیا اور چچہ ازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاسد بنا کر بھیجا اور کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا بہت استقبال کیا یہ کربلا کا پورا واقعہ قید بھی کی ان احوال کو سننے کے بعد سیدنا حسین تین یا آٹھ زلحجہ سن ساٹھ ہجری کو اپنے خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جہاد کیلئے گئے تھے تو جہاد کیلئے نہیں گئے تھے وہ صرف کوفہ والوں کی کہنے پر وہاں پر آپ گئے تھے وہاں جہاد کیلئے جاتے تو اپنے ساتھ پوری ایک فوج لے کے جاتے نہ کہ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کے جاتے کیونکہ آپ وہاں پر صرف کوفہ والوں نے جو خطوط لکھے تھے آپ کو بلایا تھا آپ ان کے لئے جا رہے تھے راستے میں آپ کا مسلم بن اکیل کی شہادہ کی خبر بھی مل گئی آپ دو محرم سن اکسٹھ ہجری کو اکر کے مقام پر آ گئے اس کافلے میں آپ کے ساتھ آپ کی اولاد اور آپ کی دوسری بیویوں کی اولاد بھی شامل تھی یہاں تک حضرت علی کے تین بیٹے عباس بن علی جعفر بن علی اور عثمان بن علی جو کہ شمر کے بھانجے لگتے تھے شمر کے بھانجے لگتے تھے جو لو کہتے ہیں نا صحابہ کی اولادوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ان کے الہ خانہ کو شہید کیا تو یہ بھی سن لیں کہ جو شمر کے بھانجے لگتے تھے جو حضرت علی کے تین بیٹے تھے جو شمر وہی شمر ہے جو حضرت امام حسین کی شہادت میں سب سے آگے آگے تھا حضرت حسین کے شانہ بشانہ کھڑے تھے شمر نے ان تینوں کو پکارا کہ تم باہر آجو میں تمہیں امان دیتا ہوں انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے کو زیادہ پسند فرمایا جس کے دل میں نبی کا خون ہو حضرت علی کا خون ہو تو وہ کیسے کیسے سو سکتا ہے مورخین تاریخ نے ان واقعات کو بہت شدومت کے ساتھ لکھا بہت سے مورخین افراد و تفرید کا شکار ہوئے وگر ہمارے قابلین نے بہت راہ اعتدال سے کام لیا واقع کربلا کے تفصیلی متعلق لئے شہید کربلا یعنی ان دونوں حضرات نے جو اس واقعے کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں اس کو پڑھئے انشاءاللہ آپ کا ذہن جو کھلے گا اور جو کچھ نیگٹیویٹی جو آپ کے دماغوں میں اگر کسی کے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی نو محرم کو جمعے کے دن ابن سعید نے لشکر نکالا اور دس محرم صبح کی نماز سیونٹی ٹو باہتر افراد نے ادا کی دوپیر میں گھمسان کی جنگ میں زہر کی نماز ادا کی گئی بلاخر سب رجال کی شہادت کے بس شمر نے جب دیکھا کہ قتل حسین سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے اس نے آواز دی کہ سب یک بار حملہ کریں کیونکہ پہلے تو اکیلے اکیلے آ رہے تھے وہ تو حملہ ہی نہیں کر پا رہے تھے وہ تو سارے جہنم واصل ہو رہے تھے جب انہوں دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے یہ تو آگے مسئلے خراب ہو رہے ہیں پھر انہوں نے کھٹے پورے گروپ کے ساتھ انہوں پر حملہ کیا ابن رسول دل رانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے شمر نے حکم دیا کہ آپ کا سر مبارک الگ کر دیا جائے مگر کسی کی حمد نہ ہوئی اس کے بعد شاکی بدبخ سنان بن انس نے آپ کا سر مبارک الگ کیا اس کے بعد وہ لوگ عزیز کے دربار میں لے گئے اور پھر بعد میں یہ کافلہ مدینہ میں آ گیا سیدہ حسین کے بیٹا امام علی زین العابدین یہ صرف ایک واحد تھے جو بچے تھے باقی سب شہید ہو گئے تھے اور یہ اس ٹیم ان کی طبعہ بھی صحیح نہیں تھی بیمار تھے یہ صحابہ کے ساتھ وقت گزارا حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے اببہ امام باکر کی شادی عبد الرحمان بن عبی بقر صدی کی پوتی سے ہوئی اب سنیں میرے اببہ امامagger یعنی امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر کی شادی امام باقر رحمت اللہ علیہ کی شادی عبد الرحمان بن عبی بقر کی پوتی سے ہوئی امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں یعنی حضرت عبو بقر کے خاندان سے میری شادی ہوئی اب اتنی اگر کسی کے درمیان میں مسئلے مسائل ہوں تو حضرت علی کے جو بیٹے کا بیٹا کبھی ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کی گھر میں جا کے شادی کریں ان کے پوتی سے شادی کریں سوچنے والی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کی رشتداریوں کو پڑھیں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے آپس میں کتنی رشتداریاں تھی کوئی بھی نہیں بیان کرتا میمبروں میں ویڑ کے کوئی بھی نہیں بتائیں گے ان کے آپس میں کیا رشتداریاں تھی رشتادیاں بتائیں گے تو لوگ پھر بھگانی دیں گے جو ان کے خلاف جو بات کرتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ددیال میں حضرت علی کی اولاد ہوں ددیال میں یعنی حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین ان کے بیٹے امام زان الابدین ان کے بیٹے جو ہیں وہ امام باکر ان کے بیٹے جو ہیں امام جعفر تو امام جعفر کہتے ہیں کہ میرا ددیال جہاں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں ددیال تو حضرت علی کا لگتا تھا نا کہتے ہیں ننیال میرا حضرت ابو بکر صدی کی اولاد میں ہوں کیونکہ عبد الرحمان بن عبی بکر کی پوتی سے ان کی شادی ہوئی تھی تو ننیال تو پھر ادھر سے ہوا اور ددیال جو حضرت علی سے ہوا انہی اس اہلِ بیعت کا شجرہ آج تک چل رہا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اہلِ بیعت کی عزت و عظمت اور سیدنا حسنین کریمین کی اطاع سے بھر دے اور سیدنا حسین کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں جب تک خود نہ پڑھ لیں حدیث میں ان کی کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں ان کی کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں نبی ان کو اپنے ساسات رکھتے تھے اگر یہ لوگ دشمن ہوتے تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے کہہ دیتا ہے ان لوگوں کو بھگا دیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں دل میں ان کے کچھ اور ہے زبان پر ان کے کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں حضرت ابوبکر کا ذکر فرما دی ان کی شان میں آیتیں نازر فرما دی حضرت عمر کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عائشہ کے بارے میں ازواج متحرات کے بارے میں اہلہ بیت کے بارے میں ان کی آباس میں رشداری حضرت علی کی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے ہو رہی ہے حضرت ابوبکر کی بیٹی کی شادی آپ صلی اللہ علی سے ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علی سے ہو رہی ہے حسنین حضرت امام حسین کی جو ایک بیوی ہے جو شہزادی ہیں شہربانوں ان کو لانے والے حضرت عمر ہے حضرت امام باکر کی جو امام جعفر امام باکر کی جو شادی ہو رہی ہے وہ حضرت ابوبکر کی خاندان میں ہو رہی ہے تو بھائی یہ لوگ تو سچے تھے ان کے دل میں تو کچھ ایسا نہیں تھا لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو ازاد امام حسین کو بلانے والے تھے کوفہ جو ان کو شہید کرنے والے ہیں جو ان کو خطور لکھ کے بلانے والے ہیں تو وہ ان لوگوں سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو اور تب سے لے کے اور آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک وہ اسی طرح نیگٹیویٹی بلاتے رہیں گے اسی طرح صحابہ کے بارے میں بولتے رہیں گے اسی طرح اہلِ بیعت کے بارے میں بولتے رہیں گے